وہ بھی پوجہ یہ داس آپ کو بتاتا یہاں تک کہ جو کملوں کا عذاب دیا یہ انمول منطر ہے یہ کوئی بالکوں کا کھیل نہیں ہے اتنی کمائی آپ کی ہوا گی اب چکر کیا پڑ رہا ہے کئی بھکتوں یہ کہتے ہیں جی من نے تو چھہ مینے ہوگے نام لے بس جہاں نہیں لگتا جہاں لگاؤ گے کہ تمہارے یا سمجھ میں نہیں آتی تمہارا جہاں ہٹ کیوں کر رہا ہے میں یہ سبا تمہارا چاترز کرتا ہوں جیسے ہی ہم نے اپنے ست لوگ جانا ہے ہم نے جہاں وہاں رکھنا ہے کہ کہیں یہ پرماتما یہاں کوئی گفلت نہ ہو جائے ایسی گلتی نہ بند جائے اپنے تھے کہ وہ ست لوگ نہ جا پاؤں جیسے کسی بچے نے اب جس کے ساتھ بھی تو وہی جانا ہے اب جیسے بچہ پرکشہ دیتا ہے اور اس کو پرکشہ بھولنی پڑتی اس کو اپنا دن بھولنی پڑتا کہ فیل ہو جا کہیں یہ پرماتما سارا سال خراب ہو جا تو پھر اس کا دھان کیوں نہ لگے گا کیا ہم لگانا دھان پر ڈائیم لگانا اور دھان کو انہوں تھوڑا ہم آنکھ میچ کے بیٹھے رہنا ہے ایسے ہی ہم نے جو میڈیٹیشن ہمارا دھان ہے وہ یہ نہیں لگانا کہ اندر بیٹھ کر کہ ایک بلا آتما کا ساکھ ساتھکار کرنا ہے یا یہ سمجھ بنا ہے میرا آتما کا ساکھ ساتھکار کیے کریں گے اب آتما کیا چیز ہے ہم آتما ہی تو ہیں اور ہم اپنے کو دیکھیں گے دیکھا ہے تو دوسر ہوئی اب کسی کو دیکھیں گے تو آتما نہیں ہو سکتی کوئی اور چیز دیکھ سکتے ہیں یہ جسی بات ہے تو یا اور بھائی قادیہ مارے تھے کہتے ہیں آتما کا ساکھ ساتھکار ہو جا بس بیڑا پار ہو جا اندر دھان لگائیں گے پرما آتما نے وہ نراکار بتاویں آتما کا ساستکار آتما کرے کے بتاویں تو ایسے ہم انجان پنے میں ان انجان تھیوری کے آدھار پر ان کی سوچ کے آدھار پر ان کی ویاخیہ کے آدھار پر ہم پھر بھی وہیں اٹھکے رہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں پرما آتما کے جھوٹھا گیان دھان کا علاوے تھرہا گیان ہی جھوٹھا پھر دھان کی تلا ہو گئے اور بعد بیدہ چطورائی یہ تو بعد بیدہ جو کرتے پھر چطورائی ہے تمہاری پسط بگتی تمہیں ملی نہیں تو ہمارا جو ہر دم دھان یہ رہ گیا دھان آپ کا لگ رہا ہے کہ آپ بگتی سے دور نہیں ہو رہے آپ منتر جاپ کرتے رہو جو نام دیا ہے کیول نام کی کمائی سے اور ان سب کرموں کی جو آپ کر رہے ہو پن دھرم یہ پانچ یگ ایک یگ ہے دھرم کی دوسری یگ ہے دھان دھان یہ نوٹ میڈیٹیشن یہ میڈیٹیشن کسے کہتے ہیں آنکھ میں اس کو بند کر لیونا پھر جو کھنا بھی تو اوہ کیا دیکھا یہ تو ایسا ہم باہر دیکھ رہے ہیں اوپر برمانڈ کا چیتر اس کے اندر اس بہر اچھے نظارے ہیں لیکن نام نہیں جاپیتر ویرت جیون ہے وہ کمائی رہ جاؤ گی آپ کی کمائی کرنی ہے من کو روکنا ہے من کو ڈر لگے گا ہمیں کہ پردہ سے بچہ وہ ڈر لگتا کہ پھیلنا ہو جاؤں تو وہ پڑھتا رہتا ہے اور پڑھتا رہے گا کبھی من لگے کبھی نہ لگے پردہ لگے گا آخر میں تھوڑے سے دن میں آپ اتنے سیانے ہو جاؤ گے آپ کا عجی نہیں لگے منتر نہ کر لے گا اتنا عارتی نہیں ہو لے گے اپنے روٹی اچھی نہیں لگے گی صبح کے نتنے ہم نہیں کر لوگے یا جیسے بھی کری آئے ہیں تو وہ آپ کا دھان لگ رہا ہے آپ کمائی کر رہے ہو اور آپ کی سنگرہ ہو رہا ہے پرماتما نے سب پتا ہے یہاں پہ اس پرمیشورد کو گیان ہے کہ یہ پیاری آتما بگتی کیوں کر رہے ہیں یہ تکرپا مالک ہمارے گریش مارک دے گا اپنے کو جب یہاں سے نکلیں گے پر دے گا اس کو جو کتی چرنا ہمیں پڑے رہے گا آخری سانس تک سمرپن رہے گا جس کا جیون پرماتما کو معلوم ہے کہ یہاں یہ ایسا گندہ شریر دے دیا اس کالنے کہ اس میں کدے شرمدر کدے بی پی ڈاؤن کدے آئی کدے جاڑ پڑوانی کدے لڑکی کا چھو رہا نہ ہویا ہے بھگوان بٹے ہو دارو پین لائے گیا چھتیس انجیکشن اور لائے گئے ہمارے روز پچیس مہچر لڑے دن میں کہے تو پرماتما کہتا ہے کہ اس نے بھیرا سارا میرے بھگوان نے کہ یہ بیچارے کیوں کر بھگوان بھگتی بھجائے تو راکسس کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کالنے ان کی گئے لیا پر وہ دیار دو ہے ہمیں گریش مارک دیتا ہے بیٹا تو سچی بھرتی بھگتی لگن لگائے رہا میرے میں مانسی پریشانی تو بڑھ جاتی ہے کچھ دیر تو بھگتی تو دور ہو جاتا ہے منتر بھی یاد نہیں رہتے لیکن پھر بھی رو روا کہ ہم پھر بھی منتر کرنا شروع کر دیتے ہیں مالک تو جانے اپنی سوچتے ہار کے اور بیٹھ کے پھر اسی کے سر رونے لگ جاتے ہیں اس کا منتر کرنے لگ جاتے ہیں روتے روتے ہیں تو وہ اس چیز سے پرشن ہوتا ہے اور ایسے ہی یہ اس کو معلوم ہے کہ یہ کالین بھگتی کرن نہیں دے گا یہ تو یہ دیا بخش ہے گا پھر آپ کو منبان اسی شانتی دے دے گا چاہے کتنا نہیں ہوگی ہو اور پھر بھی اسی شانتی دے گا جانوں آپ کے چنتہ کرنا چاہو گے تو بھی نہ ہوئے کیونکہ آپ کو یہ بھی جان ہوگا کہ پرماتمہ آپ کے سرنوں میں اگر یہ ہانی ہوئی ہے جو آپ کی سرن منہ ہوتا تھا آج میرا ستیا ناز تھا یہ ست کرمان لینا اگر آپ کا ہاتھ بھی کٹ گیا تو جان جانی تھی آپ کی ٹانگ بھی ٹوٹ گی تو انہوں نے سوچ دے آپ نے ختم ہونا تھا اس ستور کے چرنم نہیں ہوتے تھا ایتنا آپ کو پکہ درد وشواس ہو چکا ہوگا جب سچے دلتے اس کے چرنم آپ لگ جاؤ گے